سمسی آئے ہیں سپیڈ بریکر ہیں ہم اب تک ترنمول کانگریس کے ساتھ سیٹ شیرنگ فارمیلہ کی کوشنا ہم نہیں کر پائے ہیں یہ بات صحیح ہے مشکلات ہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کئی کئی دن باتشیت ہوئی پر فارمیلہ نکالا گیا ان سی پی کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا ڈی ایم کے کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا جی ایم ایم کے ساتھ پہلے سے ہی تھا پر عام آدمی پارٹی ایک نیا جگٹ بندن تھا پر ہم اس میں سفل ہوئے پر ترنمول کے ساتھ ہم سفل نہیں ہو پائے ہیں پر کیا محمدہ جی پر کیا دباؤ ہے بی جے پی کیا دباؤ دال رہی ہے ان پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں پر میں یہ صرف کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں پروقتہ ہونے کے ناتے مہا سچے گھونے کے ناتے کہ ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھولے ہیں ترنمول کے ساتھ پر جو گٹ بندن کا جو سیٹ شیرنگ فرمیلہ ہے وہ سمارے دھنگ سے تیہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اترفہ گوشنہ ہو جائے ہمارے اور سے بھی کچھ بیان آئے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں ہمارے کچھ ورش نیتاؤں نے بھی کچھ بیانیں دی ہیں جو اپر دی جنگ بیان ہے ترنمول کے نظریے سے وہ جنہ نہیں چھیئے سا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملان سبا چناؤ رہے ہیں پر یہ راشنی چناؤ ہے یہ لوگ سبا کے چناؤ ہے تو کچھ سیم کے ساتھ وہ بیان دینے کی ضرورت تھی پر وہ نہیں ہو پایا آخری دب تک آخری وقت تک ہم تیار ہیں ترنمول کے ساتھ سمجھاتا کرنے کے لئے سر پر ہونی چاہیے ہیں فیس ٹو فیس باتشیت ہونی چاہیے ہیں چہرہ ٹو چہرہ سر پسیٹے میں مانتا ہوں آپ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ یہ ایک ایک ہائپو یہ ہائپ ہے یہ دیکھیں چناؤں نا یہ منو ویگانک کھیل کھیلنے میں امیت شاہ اور نریندر موڈی بہت ماہر ہیں یہ مارکیٹنگ میں تو بڑی کشلتہ دکھاتے ہی ہیں پر یہ سائکلوجیکل وارفیر جو ہے نا تین سو ستر پار کریں گے چار سو پار کریں گے سب بہا ہے حقیقت دی اگر آپ تین سو ستر پار کریں گے سب گھڑ بندن کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں بیجیڈی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں آپ تی ڈی پی اور پاون کل جان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اکالی دل کے پیچھے تو آپ انڈیا گھڑ بندن کو مجبوط کمزور کرنے میں لگے گئے تھے آپ نے پلٹی کروا دیا نیجیش کمار سے آر ایل ڈی کو بھی پلٹی کروا دیا تو میں آنگڑے بھی نہیں جاؤں گا پھر میں یہ ہی کہوں گا میں ہمیشہ میں جب چھوٹا تھا میں نے ایک بہت مشہور فلم تھا سپر ہٹ فلم تھا جس کے گانے آج بھی مجھے یاد ہے اور سب لوگ گاتے ہیں بشو جیت اور وہیدہ رحمال بیچ سال بعد دوہزار تین میں کیا ہوا دسمبر کے مہنے میں ہم چھتیزگڑ بڑی طریقے سے آرے ہیں ہم ماندی پردیش بڑی طریقے سے آرے ہیں راجستان بڑی طریقے سے آرے ہیں صرف دلی جیت پائیں اور ہمارا منوبل بہت نیچے گر گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے سب بڑے بڑے نیتا منوبل بہت نیچے گر گیا تھا پر دوہزار چال میں ہماری سرکار بڑی نا انڈیا شائننگ تھا اور ہمارے دیش کے بھیش میں پتا مہا ہنٹل بی آری واج پائے گی پردان منطری تھے اور لوگ کہہ رہے تھے آپ اتا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ چھتیزگڑھا رہے ہیں راجستان آرہے ہیں مجھے پردیش آرہے ہیں جو ابھی ہوا ہے پر بیس سال بعد بری ہمیں دیکھنے کو منا یہی تین راج بری طریقے سے نہیں آرہے ہیں پر آرہے ہیں آرہے ہیں اس سے میں نہیں بھاگنا چاہتا ہوں ووٹشیر کا فرق اتنا نہیں ہے سرکار تو نہیں بنی ہماری تین سرکاریں ان میں سے دو سرکاریں ہماری تھی ایکچھلی ایسا دیکھا جائے تین سرکار تھی کملنات کی سرکار جو دی رادیتیس انڈیا کی گرداری کے کارن وہ سرکار گری مارچ دوہزار بیس میں تو بیس سال بعد یہ بھی ہو سکتا ہے گردان منتری کو بھولنا نہیں چاہیے کانپیڈنس کیسے آپ کیسے آپ لوگ اس کو آجتے ہیں تین سرکاریں منوبل بڑھانا ہے کٹینائیاں ہیں پریشانیاں ہیں چنوتیاں ہیں اور ہمارا ایکاؤنٹ فریز کیا گیا ہے کروڑ اور روپیہ ہمارا جو ہمیں ہم استعمال کر سکتے تھے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے چناؤ کے سامنے ہم خرچ نہیں کر پانے ہیں کہ ہمارے پہلے نوٹ بندی تھا ابھی ایکاؤنٹ بندی کھاتا بندی ہو گیا کانگریس کے کلاف یہ کر آتنگواد ہے نا ٹیکس ٹیروریزم ہے کر آتنگواد ہے اس کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں ہمارے نیتاؤں کو بھگا چناؤ چن ہیں بی جے پی ایک مہتر پارٹی ہے جس کی دو چناؤ چن ہیں کمل کا پھول اور دوسرا واشنگ ماشین اور واشنگ ماشین دکھاتے ہیں ہمارے مہراشتر کے کچھ نیتا گجراز کے کچھ نیتا مدی پردیش کے کچھ نیتا سب بھاگ دیں پھر ٹھیک ہے جب نیتا بھاگتے ہیں کاریکرسان کو نیا موقع ملتا ہے بس اکٹھنے